اسلام علیکم کیسے ہیں سب میں ٹھیک امید کرتی ہوں آپ بھی ہیریہ سے ہوں گے تو جی یہ صبح ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے تو ویلوگ سٹارٹ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا بخیرہ ہوا ہم اولٹ پولٹ کر رہے تھے کمرے سے ہم نے بیٹھ نکالا اور باہر لگا رہے ہیں کیونکہ ہول میں لگانے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسی ایک ہے اور کمروں میں جو ہے وہ کولنگ نہیں جاتی تو اسی وجہ سے یہ دیکھیں میں اسی بھی دکھا رہی ہوں کہ ہول میں اسی لگا ہوا ہے اور جو ہے فرنٹ والا کمرہ ہے اس میں جو ہے کولنگ جاتی ہے تو تھوڑی بہت پنکھا جو ہے کھینچ لیتا ہے تو ادھر کچھ ٹیمپریچر صحیح ہو جاتا ہے لیکن باقی کمروں میں نہیں ہوتا تھا بچوں کے کمروں میں بھی نہیں تو بچوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر ہول میں ان کو بیٹھ لگا دیا جائے کیونکہ زیادہ اچھے طریقے سے بچے سوئیں گے تو پھر ہی صحیح ہے تو اسی لیے میں نے ڈرائنگ روم میں سوفے کا دیئے اور جو ہے بیٹھ نکال کے وہ میں نے ہول میں لگا دیا تو باب جو ہے وہ سارا اسمان اُلٹ اُلٹ کرنے کی وجہ سے جو ادھر ادھر بکھیڑا پڑ گیا اور ہر جو ہے صفائی بغیرہ کرنی پڑ گئی ہے ادھر بیٹھ لگا رہے ہیں اور بچوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے بچے جو ہے وہ مستیاں کر رہے ہیں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی میٹرس رکھنے والا ہے اور اوپر جو ہے وہ سلائٹس لے رہے ہیں سارے تو میں نے سوچا کیوں نہ ملوگ سٹارٹ کر لیا جائے اور جو ہے عید کے بعد جو باقی دنوں میں ملوگ نہیں آیا تو زیادہ گرمی کی وجہ سے میری بھی طبیعت کچھ ہپسیٹ تھی اور باقی بچے بھی ہپسیٹ تھے اس وجہ سے ملوگ نہیں ڈال سکے فرسٹ ایک آئی ہم نے ملوگ ڈالا ہے تو یہ اب جو ہے صفائی ہو رہی ہے کام وغیرہ کرنے کے بعد سمان سیٹ ہو چکا ہے تو کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا تو آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگوں کی کیسی گزری کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو گرمی پہ گرمی بہت زیادہ تھی اب لائف اپنی نورمل روٹین بیار چکی ہے بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو ادھر جو ہے وہ اب جائنگ روم جو بن گیا ہوا ہے یہ دیکھیں پہلے یہ صوفے ہال میں تھے صوفے بھی ڈیمیج ہوتے جا رہے تھے بار بار بیٹھنے اٹھنے کی وجہ سے یہ حراب ہو رہے تھے تو میں نے کمرے میں سیٹ کروا دیئے ہیں تو آپ کو چیزی ہی فیل ہو رہا ہے گرمیوں کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پھر چینج ہو جائے گی انہیں پھر کھول میں لے کے چلے جائیں گے تو یہ جس صفائی بجارہ ہو چکی ہے اور سارے کمرے وغیرہ سیٹ میٹ ہو چکے ہیں جیسے ہی ہم نے سپائی کی تو ہمیں میری سسٹر کی گول آ گئی کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج بھار بی کیو کیا جائے کٹھے مل بیٹھ کے وقت گزارا جائے تو اس کے بعد میں چھت پہ چلی گئی چھت دیکھا کہ وہاں پہ کچھ سوائی وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ میں نے چھت وغیرہ صاف کی کیونکہ شام کو وہ سارے کٹھے ہو رہے تھے ہمارے گھر اور موسم میں آپ کو دکھا رہی ہوں موسم کافی زیادہ اچھا ہو گیا ہوا تھا رات کو ہوا چلنی بھی شروع ہو گئی تھی تو کافی مزا آیا ہمیں بار بی کیوں کرنے کا تو وہاں قصور کا موسم تو اب دو تین دن سے کافی اچھا ہو رہا ہے پہلے کافی گرمی پڑ چکی ہے تو اب ٹیمپریچر جو ہے وہ صحیح ہوا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی اب گرمی کی شدت میں کمی آتی جائے گی آہستہ آہستہ لیکن اب کافی مہینے پڑے ہوئے ہیں ابھی گرمی کے تو کن کن شہروں میں بارشیں وغیرہ ہو رہی ہیں کافی شہروں میں ہو رہی ہیں تو ادھر پھر سب لوگ آ چکے تھے اور اس کے بعد ہم نے بار بی کیوں کیا ادھر جو ہے کباب وغیرہ بنا رہے ہیں میں نے میرینیٹ کر کے کیمہ پہلے سے ہی رکھا ہوا تھا تو سب نے مل کے ہنجوائے کیا اور یہیں ہشیوں کا وقت ہوتا ہے تو انجوائے کرتے کرتے ہی تو میں یہ ویلوگ اب اینڈ کرتی ہوں یہ تھا میرا آج کا ویلوگ مید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کرنا مت بھولئے گا اور میلے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی